بابسہ بن مابود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سف کے پیچھے اکیلے نماز پرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا سلمان بن حرب کی روایت میں ہے نماز کو لوٹانے کا حکم دیا سنو نبی دعوت حدیث نمبر 682 یہ حدیث صحیح ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ مسجد میں آئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تھے وہ کہتے ہیں تو میں نے سف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکو کر لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد فرمایا اللہ تمہارے شوق کو بڑھائے آئندہ ایسا نہ کرنا سنو نبی دعوت حدیث نمبر 683 یہ حدیث صحیح ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مبذر میں آئے اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں تھے انہوں نے سف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکو کر لیا پھر وہ سف میں ملنے کے لیے چلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے سف میں پہنچنے سے پہلے رکو کیا تھا پھر وہ سف میں ملنے کے لیے چل کر آیا ابو بکر نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری نیکی کی حرص کو بڑھائے آئندہ ایسا نہ کرنا ابو دعوت کہتے ہیں زیاد العالم سے مراد زیاد بن فلا بن قرہ ہے جو یونس بن عبید کے خالہ ذات بھائی ہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر 684 یہ حدیث صحیح ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اوٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مثل کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لی تو پھر تمہارے سامنے سے کسی کا گزرنا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 685 یہ حدیث صحیح ہے عطا بن عبی رباہ کہتے ہیں کجاوے کی پچھلی لکڑی ایک ہاتھ کی یا اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 686 یہ حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو برچی نیزہ لے چلنے کا حکم دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی جاتی تو آپ اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے اور ایسا آپ سفر میں کرتے تھے اسی وجہ سے حکمرانوں نے اسے اختیار کر رکھا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 687 یہ حدیث صحیح ہے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باتھا میں زہر اور اثر کی دو دو رکھتیں پڑھائی اور آپ کے سامنے برچی بطور سترہ تھی اور برچی کے پیچھے سے عورتیں اور گدھیں گزرتے تھے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 688 یہ حدیث صحیح ہے سفیان بن عیانہ کا بیان ہے کہ میں نے شریک کو دیکھا تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک جنازے کے موقع پر اثر پڑھی تو اپنی ٹوپی بطور سترہ اپنے سامنے رکھ لی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 691 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوٹ کو قبلے کی طرف کر کے اس کی آر میں نماز پڑھتے تھے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 692 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ سوئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھو اور نہ بات کرنے والے کے پیچھے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 694 یہ حدیث صحیح ہے سحل بن نبی حسمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سترے کی آر میں نماز پڑھے تو چاہیے کہ اس کے نزدیک رہے تاکہ شیطان اس کی نماز توڑ نہ سکے ابودعوت کہتے ہیں اسے واقع بن محمد نے صفوان سے صفوان نے محمد بن سحل سے محمد نے اپنے والد سحل بن نبی حسمہ سے یہ بغیر اپنے والد کے واسطے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اور بعض نے نافع بن جبیر سے اور نافع نے صحل بن سعید رضی اللہ عنہ سے اور اس کی سرد میں اختلاف کیا گیا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 695 یہ حدیث صحیح ہے صحل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ اور قبلے کی دیوار کے درمیان ایک بقری کے گزرنے کی بقدر جگہ ہوتی تھی ابو دعوت کہتے ہیں حدیث کے الفاظ نفیلی کے ہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر 696 یہ حدیث صحیح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے بلکہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے اگر وہ نہ روکے تو اس سے قتال کرے یعنی سختی سے روکے کیونکہ وہ شیطان ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 697 یہ حدیث صحیح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو کسی سترے کی طرف موں کر کے پڑھے اور اس سے قریب رہے پھر ابن اجلان نے اسی مفہوم کی حدیث بیان کی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 698 یہ حدیث صحیح ہے سلیمان بن عبد الملک کے دربان ابو عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطا بن زید کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں ان کے سامنے سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے واپس کر دیا پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص طاقت رکھے کہ کوئی شخص اس کے اور قبلے کے بیچ میں حائل نہ ہو تو وہ ایسا کرے یعنی سامنے سے گزرنے والے کو روکے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 699 یہ حدیث صحیح ہے ابو صالح کہتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور سنا وہ تم سے بیان کرتا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان کے پاس گئے تو عرض کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو جسے وہ لوگوں کے لیے سترہ بنائے سامنے کر کے نماز پڑھے پھر کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سینے پر دھکا دے کر اسے ہٹا دے اگر وہ نہ مانے تو اسے لڑے یعنی سختی سے دفع کرے کیونکہ وہ شیطان ہے ابو دعوت کہتے ہیں سفیان سوری کا بیان ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور کوئی آدمی میرے سامنے سے اتراتے ہوئے گزرتا ہے تو میں اسے روک دیتا ہوں اور کوئی ضعیف العمر کمزور گزرتا ہے تو اسے نہیں روکتا سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو یہ حدیث صحیح ہے